دونستو اس یونیورس میں آج سے لگ بگ ساڑھے چار ارب سال پہلے ہماری یہ خوبصورت پرتفی اشتیت میں آئی پرتفی پر جیون آج سے لگ بگ ساڑھے تین ارب سال پہلے اشتیت میں آیا پرتفی پر جیون کے اشتیت میں آنے سے لے کر آج تک یہاں کئی طرح کے جیب جنتو پسو پکسی اور کئی اگر ہم بات کریں اس پرتفی پر رہنے والے جیب جنتووں کی تو آپ کو ہم بتا دیں کہ اس پرتفی پر لاکھوں سالوں سے کئی طرح کے جیب جنتو رہ چکے ہیں جن میں سے کئی پر جاتے ہو کہ جیب جنتو پوری طرح سے بلپت ہو چکے ہیں تو کئی طرح کے جیب جنتو آج بلپت ہونے کی کگار پر ہیں بلپت ہو چکے جیب جنتو اس پرتفی پر نیچرل ڈیجاسٹر یا ٹیمپریچر کے بدلاؤ کے ساتھ اڈجیسٹمنٹ نہیں کر پانے کے کاران ویلپت ہو گئے ہیں لیکن آج بھی اس پرتفی پر کئی ایسے جیب جنتو جیویت ہیں جو اس پرتفی پر کئی ہزاروں سالوں سے موجود ہیں حالانکہ اب ان کی سنکھیا کافی کم ہو گئی ہے لیکن آج بھی یہ اپنی پرجاتی کو بچانے کے لیے سنگست کر رہے ہیں اور بپریت پریشتیوں میں بھی جندہ ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے جیب جنتو کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی ایک یا دو ہزار سال پہلے سے ہی نہیں بلکہ کئی لاکھوں سالوں سے اس پرتفی پر موجود ہیں جنہیں دیکھ کر آپ بھی ہیرائل ہو جائیں گے تو چلیئے بھی روس رو کرتے ہیں کوموڈو ڈریگن آج کے سمیں میں ایسیا میں پائے جانے والے کوموڈو ڈریگن ان بے حد خطرناک جیووں میں سے ایک ہیں انہوں نے اس پرتفی پر سب سے لمبے سمیں تک راج کیا ہے دوستو جیدی آپ نے اس جیب کا آمنہ سامنا کر لیا تو یقین مانو آپ کی ہوسٹ ہڑ جائیں گے کیونکہ یہ جیب ہے ہی اتنا خطرناک اور اپنے آس پاس کے جیبوں کو جندہ ہی کھا جاتا ہے اور یہ ہے جس آرلینڈ پر رہتا ہے وہاں کوئی اور جیب موجود نہیں رہتا ویسے تو آج کل ان خطرناک جیبوں کو انڈونیسیا کے پارک میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن ایک ریسرچ کے مطابق یہ جیب لگ بل چار ملین سال پہلے اور اسٹیلیا میں بھی پائے جاتے تھے کیونکہ یہ چار ملین سال پہلے اس پرتفی پر وجود قائم رکھ پانے میں سفل ہوئے اسی لئے انہیں ان جیب جندوں کی لشٹ میں سامل کیا جو پرتفی پر لمحے سمیں سے جیبن یا پند کر رہے ہیں اب یہ جیب سیمت ماترہ میں رہ گئے ہیں اور ان کی بہت سی پر جاتے بلپت ہونے کے کارنے یہ انہیں چھتروں سے ہٹ کر کیون ایسیا کے کچھ ہی چھتروں میں پائے جاتے ہیں اتنے وچھتر بے خطرناک دیکھنے والے ان جانوروں کی آج ایسی حالت ہو گئی ہے کہ یہ پوری پر ایسے بلپت ہونے کے کارنے پر کھڑے ہیں ریل سارک جب بھی ہم وشال جانوروں کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں ڈانا سور کا نام ہی آتا ہے کیونکہ یہ جانوروں کی وحب پر جاتی ہے جس نے سب سے لمحے سمیں تک اس پرتفی پر راج کیا تھا لیکن بات کریں پانی میں رہنے والے جیبوں کی تو ریل سارک کو دنیا کی سب سے بڑی مچھلی منا جاتا ہے ریگیانیوں کے مطابق ریل سارک اس پرتفی پر ایک لاکھ سال پہلے سے بھی موجود ہے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ سب سے بڑے جیبوں کی ناموں کی لسٹ میں سامل ہونے والے مچھلی آج اپنے بجود کو بچانے کے لیے سنگرز کر رہی ہے اور ان پریشتیتیوں سے لڑ رہی ہے جن کی وجہ سے آج ان کا عشتیت خطرے میں ہیں انہی بھی پریشتیوں کے چلتے آج ویل سارک بلپت ہونے کی کاغار پر ہے اگر ہم بات کریں ویل سارک کے آکار کی تو یہ لگ بگ چالیس فٹ لمبی ہوتی ہے اور اس کا وجن لگ بگ تیس ٹن ہوتا ہے تیس ٹن کا مطلب لگ بگ چار ہاتھی کے برابر ایک اکیلی ویل سارک میں ہوتا ہے اب آپ یہ خود ہی سو سکتے ہیں کہ یہ کتنی بھی سال وقت تناک ہو سکتی ہے حالک یہ ویل سارک کو آسانی سے نہیں دیکھا جاتا کیونکہ ان کی سنکھیا بہت ہی کم ہو گئی ہے اسی لیے انہیں بلپت کی کاغار پر کھڑے جیب جنتوں کی لسٹ میں سامل کیا گیا ہے پولر بیئر پولر بیئر ایک ورفیلی جگہ پر پائے جانے والا ایک بہت ہی خوبصورت جیب ہے ویسو بھر میں سب سے زیادہ پولر بیئر اٹلانٹک مہادیب پر پائے جاتے ہیں یہ جیب دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت آکر سکھ ہوتے ہیں پولر بیئر کا رنگ سفید ہوتا ہے لیکن ان کی طویچہ کالے رنگ کی ہوتی ہے جو کہ انہیں گرمی کا انوہب کراتی ہے لیکن پھر بھی پولر بیئر ہمیں سفید رنگ کے ہی دکھائی دیتے ہیں آپ کو بتا دیں کہ پولر بیئر ان جیب جنتوں میں سے ایک ہے جو آج کے سمیں پر اس پرتوی پر اپنے اشتر کو بچانے کیلئے لڑائی لڑ رہے ہیں سال دوہزار دس کی ریپورٹ کے مطابق پولر بیئر لگ بگ دو لاکھ سال پہلے سے موجود ہیں لیکن اگر آج ان کے حالت کی بات کریں تو گلوبر ورننگ میں انہیں بدلتی پرستیوں کے قارن پولر بیئر کو سروائیو کرنے میں کافی سمشہوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے حالانکہ یہ پرتوی پر اپنے اشتر کو بچانے کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں آج کے سمیں میں انہیں امریکہ میں دیکھا جا سکتا ہے اگر بات کریں ان جانوروں کے بھوجن کی تو یہ سموندھری جیوہوں پر ہی نربر رہتے ہیں پولر بیئر کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ جمین ویج پانی دونوں جگہ آسانی سے رہ سکتے ہیں یہ خاص بات انہیں 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 جیوہوں سے دلچسپ بناتی ہے اس وجہ سے یہ مشکل پرستیوں میں بھی سربائیب کر پاتے ہیں سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج سے لگ بگ دو لاکھ سال پہلے اشتیت میں آج ان جیوہوں کے جیون کو گلوبل ورننگ نے خطرے میں ڈال دیا ہے حالک دنیا بھر کی سرکاریں انہیں بچانے کی پہل کر رہی ہیں اس لیے ہر سال 27 فروری کو پولر بیئر کے سمبال میں انٹر نیشنل پولر بیئر ڈے بھی منایا جاتا ہے گھڑیال کروکوڈائل پر جاتی کے یہ جیو گھڑیال اس پرتفی پر سف سے پراتین جیوہوں میں سے ایک ہیں یہ جیو بھی کئی کروڑوں سالوں سے اس پرتفی پر موجود ہیں کچھ ویگینکوں کا کہنا ہے کہ گھڑیال ڈائنسور کے سمبے سے ہی اس پرتفی پر موجود ہیں گھڑیال نورملی کروکوڈائل کی طرح ہی دیکھتے ہیں لیکن ان کا فیس بلکل الگ ہوتا ہے اس لیے یہ کروکوڈائل سے کم خطرناک ہوتے ہیں ان کے موں میں لگ بک سودات ہوتے ہیں جس وجہ سے انہیں سکار کرنے میں آسانی ہوتی ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لائف اسٹریگل اور کلائیمٹ کلائیمٹ چینج کی وجہ سے ان کی سنگھیا میں لگاکار کمی ہو رہی ہے آج کے سمیے میں حالات اتنے پورے ہو گئے ہیں کہ آج یہ گھڑیال پر جاتی کے جیب بلکت ہونے کے ایک اگر پر کھڑے ہیں آج کے سمیے میں گھڑیال بھارت بنگلہ دیس اور نیپال میں ہی پائے جاتے ہیں گھڑیال انسانوں کے لیے خطرناک نہیں ہیں لیکن کروکوڈائل انسان ہو یا جانور سب کو اپنا سکار بنا لیتے ہیں لیکن آج کروکوڈائل پر جاتی کے گھڑیال اپنے جیبن کو بچانے کے لیے اس پرتفیر پر سنگرز کر رہے ہیں ٹارٹل کچھوہ ان جیب جن دو میں سے ایک ہے جو آج تک اپنی اس پرتفیر پر اپنے درج کرانے میں سکسم رہے ہیں سکم دربھاگیاں بس آج یہ پرتفیر بلکت ہونے کی کگار پر ہے ایک گیانکو کا ماننا ہے کہ کچھوہ ڈانوسور کے سمیے سے ہی اس پرتفیر پر اپنا جیبن ویتید کر رہے ہیں کچھوہ ایک ایسا جیب ہے جو اپنا سمیں زیادہ تر پانی میں ہی بتاتا ہے جب انڈے دینے کی باری ہوتی ہے تو وہیں پانی سے بہار یعنی کی جمین پر آ جاتا ہے کیونکہ سمندری جیبوں سے انڈوں کی رکشہ کرنا زیادہ سر جمین پر رہے کر کرنا ہوتا ہے کے علاوہ پوری دنیا میں کچھوہ ہی ایک ایسا جیب ہے جس نے پرتفیر پر سب سے لمبے سمیں تک جیبت رہنے کا ریکورڈ بنایا ہے آپ کو بتا دیں کہ سب سے ادھیک جیچوں کے کچھوے کی موت لگ بک ایک سو اٹھاسی سال کی عمر میں ہوئی تھی بے سک یہ جیب ڈائناسور کے جمانے سے موجود ہیں لیکن آج پریشتری بلکل بریت ہے آج ان کا سروائیو کر پانا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے اس لیے آج یہ سیمیت سنکھیا میں ہی رہ گئے ہیں یہ ویگیانکوں کی اس لیسٹ میں سامنے ہو گئے ہیں جو جیب بلکت ہونے والے ہیں ریکٹرین کیمل مشینوں کے یوگ میں آج ہم زیادہ کام مشینوں کے دوارہ ہی کرتے ہیں کہیں آنا جانا بھی ہوتا ہے تو ہم مشینوں کا پریوک کرتے ہیں یعنی کی موٹر سائیکل یا کار کا پریوک کرتے ہیں لیکن مشینی یوگ کے آنے سے پہلے میڈلیسٹ ٹرانسپورٹ کے روپ میں ریکٹرین کیمل کا اپیوک کیا جاتا تھا ریکٹرین کیمل دو کورڑ والے اونٹ کی پریجاتی ہوتی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ دو کورڑ والے اونٹ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں جی ہاں دوستو دو کورڑ والے اونٹ بھی اس دنیا میں رہتے ہیں اور آج سے نہیں بلکہ کئی لاکھوں سالوں سے اس دنیا میں رہتے ہیں لیکن آج اس پریجاتی کے اونٹ پرتوی پر اپنے اشتیت کو بچانے کے لیے سنگز کر رہے ہیں اور ان کا یہ سنگز اس قدر بڑھ گیا ہے کہ آنے والے سمیہ میں یہ پوری طرح بلپت ہو سکتے ہیں یہ اونٹ بھی پریت پریشتیوں میں اپنے آپ کو سربائی کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن آج پریشتیوں سے بھی بھی پریت ہو گئی ہیں جن میں ان کا سربائی کرپانا مشکل ہو گیا ہے تو بتا دیں کہ یہ اونٹ کو سیمیت سنگیا میں ہی کیول منگولیا کے جنگلوں میں ہی پائے جاتے ہیں فری لڈ سارک مچھلیوں کی پریجاتیوں کی جیب ہے یہاں مچھلی دو لاکھ سال پہلے سے پرتوی پر اشتیت میں ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج سے قریب ڈیو سو سال پہلے اس مچھلی کو دیکھا گیا تھا اور اس کے بعد پھر اس مچھلی کو کبھی نہیں دیکھا گیا جس کے چلتے بھی گیانکوں کا ماننا تھا کہ فری لڈ سارک کی یہ پریجاتی بلپت ہو گئی ہے اور اسے بلپت ہو چکی پریجاتی والی لسٹ میں سامل کر دیا گیا تھا لیکن سن دو جار ساتھ میں بھی گیانکوں نے اسے جاپان میں دیکھا تو بھی گیانک حیران رہ گئے حالانکہ آج کے سمیے میں یہ سیمے سنکیا میں ہی ہے یہ آکار میں لگ بک دو میٹر لمبی ہوتی ہے اور اس کا موہ کا آکار انیہ سوی مچھلیوں سے بلکل الگ ہوتا ہے اس کے موہ میں لگ بک تین سو سے ادھگ داد پائے جاتے ہیں جو اس مچھلی کو بہتی خطرناک بناتے ہیں سمندر میں پائے جانے والی انیہ جیب جنتوں کی طلع میں یہ بہت پراجین اور عجیب و گریب و جیب میں سے ایک ہے سن دوہجار ساتھ میں دیکھنے کے بعد ایسا بلکل بھی نہیں ہے کہ یہ پراجاتی بڑھتی جا رہی ہے بلکہ آج یہ پوری طرح بلپت کی کگار پر ہے اور انہیں بھی ان جیب جنتوں کی لسٹ میں سامل کیا گیا ہے جو اپنے جیبن کے عشتیت کو بچانے کے لیے سنگلز کر رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے سمیے میں یہ پوری طرح بلپت ہو جائے مسک آکس مسک آکس ان جیب جنتوں میں سے سامل ہے جو آج بلکل بلپتی کی کگار پر کھڑے ہیں مسک آکس کو ورفیلی جگہ بہت پسند ہے اس لیے یہ ورفیلے اتحالوں پر پائے جاتے ہیں بیگیانکو کے انصار مسک آکس کا اس پرتوی پر لگ بک دو لاکھ سال پہلے سے اشتیت ہے آج سے لگ بک ایک ہزار سال پہلے پورے سائیبیریا کے ساتھ الگ الگ جگہوں پر فیلے یہ جانور آج کے ول آلاسکا گرین لینڈ اور نورٹ ایسٹ کے کناڈا تک ہی سیمیت رہ گئے ہیں ان کے سریر پر پائے جانے والے لمبے لمبے گھنے وال انہیں تھنڈ میں سربائی کرنے میں مدد کرتے ہیں برتوان سمیں میں ان کی سنکیا اتنی کم ہو گئی ہے کہ آج یہ بلپت ہوتی پر جاتی کی لسٹ میں سامل ہو گئے ہیں دوستو یہ وہ جیب ہیں جو ہم سے پہلے اس پرتوی پر آئے اور یہ آج تک اپنے اشتیت کو بچانے میں سفل رہے لیکن بدلتی پرستیت آج بلکل بھی پرت ہو چکی ہیں اور آج یہ جیب پوری طرح بلپت ہونے کی کگار پر آ چکے ہیں اور ان جیبوں کی بلپتی میں کچھ ہاتھ ہم انسانوں کا بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ کیول یہ جیب اپنے اشتیت کو بچانے کے لیے سنگز کر رہے ہیں اس پرتوی پر ایسے بہت سے جیب ہیں جو کلائمیٹ چینج کے چلتے اپنے آپ کو سربائیب کرنے میں کافی سمجھوہ کا سامنہ کر رہے ہیں کہ جیبیت رہتے ان کو ایک بار دیکھنا تو بنتا ہے کیونکہ پتہ نہیں یہ جیب تب کسی اور کہانی کا حصہ بن جائے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلپتی ہونے کی کگار پر کھڑے ان جیبوں کو بچانے کے لیے سرکار یا پھر ہمیں کون سے قدم اٹھانے چاہیے اپنے رائے کومنٹس باکس میں ضرور دیں آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور اسی پرکار کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں جیسے کہ کسی پرکار کی ویڈیو کا نوٹی پیوزن سب سے پہلے آپ کو مل جائے ویڈیو کو لائچ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد